پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمت والی جنت میں داخل ہو جائے گا یا داخل کیا جائے گا مشرقین مکہ جب مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر یہ جنت میں جائیں گے تو ہم تو بدرج اولا جنت میں جائیں گے یعنی اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مشرقین اپنے شرق پر ہونے کے باوجود اپنے کفر پر ہونے کے باوجود یہ بھی جنت کی لالچ کر رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک شخص جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو اور ایک شخص جو اللہ کے علاوہ لوگوں کی پوجا کرنے والا ہو ان کے سامنے سر جھکانے والا ہو تو کیا وہ اور یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگیز نہیں اللہ رب العالمین نے اسی کا رد کیا کہ یہ بھی لالچ کرتے ہیں جنت میں جانے کی لیکن نعمتوں والی جنت میں تو صرف وہی ہو جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا ہے اسی طرح اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ دیکھئے جنت کی لالچ میں عمل کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کیا بھائی جنت کی لالچ میں عمل کر رہے ہو جہنم سے ڈر کے عمل کر رہے ہو ہاں اللہ سے ڈر کے عمل کر رہے ہو محبت میں کرو بھائی محبت تو ہونی چاہیے لیکن ساتھی ساتھ اللہ کا ڈر اور اس کا خوف بھی ہونا چاہیے جنت کی لالچ بھی ہونی چاہیے کیونکہ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں بے شمار دلائل جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت کی جو نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں وہ کیوں کیا ہے اللہ تعالی نے جو شہد کی نہر کا ذکرہ کیا اللہ تعالی نے جو ہے شراب کی نہر کا ذکرہ کیا جو دودھ کی نہر کا ذکرہ کیا یہ کیوں اللہ رب العالمین نے کیا جنت کے طرح طرح کے پھلو کا اللہ رب العالمین نے ذکرہ کیا کیوں ذکرہ کیا اسی لیے نا تاکہ ایک انسان جنت کی لالچ کرے جنت کو پانے کی اس کے اندر خواہش ہو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکل ایسے مغالطے میں ایسے جو ہے غلط باتوں کی طرف آپ دھیان نہ دینا کہ لوگ کہیں گے بھئی کیوں آپ جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہوئے تو لالچ والی عبادت ہو گئی نہیں بلکل نہیں اللہ رب العالمین نے جنت کی لالچ دلائی ہے ہمیں جنت کی لالچ میں عبادت کرنی چاہیے جہنم کا خوف دلایا ہے اللہ رب العالمین نے جہنم کے ڈر سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے کیوں کیونکہ یہ دونوں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے محبت بھی ہونی چاہیے در بھی ہونا چاہیے جنت کی خواہش بھی ہونی چاہیے اور ان تمام کو ملا کر کے جب انسان عبادت کرتا ہے تب اس کی عبادت میں اصل خوشو و خدو پیدا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہی کہا کہ صرف خواہشات کی بنیاد پر جنت نہیں ملتی ہمارے یہاں لوگ خواہش کرتے ہیں صرف خواہشات کی بنیاد پر جنت نہیں ملتی ہے خواہش تو کفار بھی کرتے ہیں تو کیا ان کو جنت مل جائے گی نہیں ملے گی یہ عمل کی بنیاد پر ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اور صالح عمل کرنے والا بنائے آمین ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کے تعلق سے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سن لیتے ہیں آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص راویہ حدیث سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کے تین روزے رکھنا ہر مہینے میں تین روزے رکھنا گویا یہ پوری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ہے اب آپ دیکھیں اس کو سمجھیں آپ کیسے سمجھیں گے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھنا ایک روزے کا عجر جو اللہ رب العالمین دیتا ہے کتنا گناہ بڑھا کر کے دیتا ہے دس گناہ بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا دس گناہ بڑھا کر کے عجر دیتا ہے تو ایسے ہی ایک روزے کا عجر کتنا ہو گیا دس گناہ بڑھا کر کے یعنی ایک روزہ دس روزوں کے برابر ہو گیا اور تین روزے یہ تیس دن کے روزوں کے برابر ہو گئے اب ہر بندہ ہر مہینے میں اگر تین روزے رکھتا ہے ایک انسان تو اسے کتنے روزوں کا عجر مل گیا تیس روزوں کا عجر مل گیا اب اگر وہ سال بھر کے ہر مہینے میں یعنی بارہ کے بارہ مہینوں میں ہر مہینے میں تین روزے رکھتا ہے تو گویا ایسے اسے پورے سال روزہ رکھنے کا عجر مل جائے گا اللہ اکبر دیکھیں اللہ رب العالمین کتنا شفیق ہے کتنا مہربان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر مہینے میں صرف تین روزے رکھ لو اللہ تعالیٰ پورے سال بھر روزے رکھنے کا مجھے اور آپ کو عجر دیں گے پورے سال بھر روزے رکھنے کے یہ مترادف ہوں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہر مہینے میں تین روزے آپ رکھیں خصوصاً ایام بید میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے کے درس میں میں انشاءاللہ کروں گا کہ جو ہے مہینے میں کبھی بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایام بید میں رکھیں نا دن چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفے میں آج ایک وظیفہ جو بہت ہی ہلکا بہت ہی آسان ہے اس کا میں عجر آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ کیا ہے سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ کہنا کتنا بڑا عجر ہے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے آس پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام میں کہا کہ کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ ایک دن میں ہزار نہیں کیا کمائیں ان بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام میں سے ایک نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے ہم میں سے ہر کوئی دن میں ہزار نہیں کیا کما سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی اگر اللہ رب العالمین کی دن میں سو مرتبہ تسبیح بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھ لیتے ہیں اگر سو مرتبہ دن میں سبحان اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور ہزار گناہ اس سے مٹا دیتے ہیں اللہ اکبر صرف دن میں سبحان اللہ سو مرتبہ کہنا اللہ کی تسبیح سو مرتبہ بیان کرنی ہے پورے دن میں کبھی بھی آپ بیان کریں پورے دن میں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہزار نیکیاں لکھتے ہیں ایک ہزار گناہ اللہ رب العالمین مٹا دیتے ہیں اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر ضرور بھی ضرور عمل کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں